بکشی سٹیڈیم اور جذبے کے ساتھ اس دن کو منایا جاتا ہے اگر بات کرے تو جو پولیس کی ہے وہ بھی یہاں پر تائنات ہے کیونکہ خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو مارچ پارچ پر سلامی اور سپیشلی اگر دیکھا جائے تو مارچ پارچ کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بادیا کشمیر کی کلچر ایکٹیوٹیز رہتی ہے جسے ہم خوشی سے مناتے ہیں وہ بھی اس طرح کے پروگرامز بھی یہاں ہونے جا رہے ہیں خاص طور پر جو بچے ہیں ڈیفنڈ ڈیفنڈ سکول سے ان کو بھی یہاں پر پارچ پیٹ کرنے کے لئے بلایا گیا ہے کیونکہ وہ بھی کافی ایکسائیڈیڈ ہے ایک سائیڈ سے تھنڈ ہے دوسرے سائیڈ سے تھنڈ کے باوجود بھی اگر دیکھا جائے تو خوشی کا اظہار ہو رہا ہے اور خوشی کے ساتھ ساتھ ریپبلک ڈے سیلیبریشنز کو لے کر بات کریں تو اسی پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو آج یہاں وہ اکس بندی دکھائیں گی کہ کس طریقے سے آج کا ماحول جو ہے بکسی سٹیڈیم میں بڑا پڑا ہوا ہے جبکہ بات ہو رہی ہے یومی جمہوریہ کو لے کر موسیقی 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 سلامی مصرح کر رہے ہیں اور سلامی مصرح کر رہے ہیں آج کے بھی جانتی ساکھائی ہے دیش وقتی گلو وہ حواموں میں جیسے ہو رہے ہیں اور سلامی مصرح کر رہے ہیں سلامی مصرح کر رہے ہیں یومی جمہوریہ اور ساتھی ساتھ یہاں وادی کشمیر میں اس وقت بہت خوبصورت سیلیبریشن جبکہ ہم بکشی سیڈے میں موجود ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے یہاں بچے صبح صبح جبکہ آئے ہیں سینک سکول کے بچے ہیں جو یہاں بینڈ کے ساتھ مارچ پاس پر سلامی لیں گے انہیں خوشی کا اظہار ہے اور خاص طور پر ریپبلک ڈے پر ان کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم آپ کے نام میرا نام فرحان ہے فرحان بھائی کیا کہنا چاہیں گے آج ریپبلک ڈے پر یہ آج کا دن بہتی زیادہ بہتی زیادہ مطلب کشال دن ہے آج آج ہمارا جو دیش ہے آج کا ہمارا ریپبلک ڈے ہے تو آج کے دن پر بہتی زیادہ اتصال کے ساتھ ہم ہاں پر پردرشن کریں گے اپنے بینڈ کا فینٹاسٹک آپ جین کے سکول مانس بل سے ہے تو کیا تیاریاں ہیں کیا کچھ آج سپیشل لے کر آئے ہیں جی ہم نے بہت تیاری کی ہے اس دن کے لیے تاکہ ہم اچھے بہتی اچھا پردرشن کریں اور فرسٹ پرائیس لے فرسٹ پرائیس لے تو کیا کچھ ترانہ ہوگا کیا کچھ پرپیر کیا ہے آپ نے جی ہم نے بینڈ کے لیے ہم نے بہت سارے جو ہمارے مارچے وہ پرپیر کی ہے ہم آج بجانے والے ہیں انڈیا گیٹ گورکھا بریگیٹ اور ہم بجانے والے ہیں سارے جہاں سے اچھا ایک سائٹ سے اتنی کڑاکی کی سردی ہے مائنس ٹیمپریچر ہے جوش اور جنون کتنا ہے یعنی جذبہ کتنا ہے جوش اور جنون تو بہت زیادہ ہے ایسے جو ہماری جو یونیفارم ہے اس میں تو سردی نہیں لگتی تو محول کیسا لگ رہا ہے اردگرد آپ کو لگ رہا ہے کیا دیکھا چاہے تو ایپسلیٹلی ایمیزنگ گراؤڈ ہے دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آئیں جی دور دور سے تو دیکھنے آئیں گے آج کا جو دن ہے آج تو ہم بہت ہی اچھا یہاں پر شو دکھائیں گے دور دور سے لوگ تو دیکھنے آئیں گے چلی بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ شکریہ ہمارے صد یہاں پر ایک فول جیسی بچی ان سے بات کریں گے آپ کا نام کنیس فاطمہ بیٹا کون سے گروپ سے ہے مالنسن بسکو مالنسن مالنسن سکول سے فینٹاسٹک آج ریپابلک ڈے ہے کیا کہنا چاہتے ہیں آج ہم یہاں پہ آئے تھے پاریڈ کرنے کے لیے اور ہمیں بہت خوشی ہوئی یہاں پہ پاریڈ کرنے کیسا لگ رہا ہے آپ کو چاروں طرف ماحول کیسا لگ رہا ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے پرفارمنس یا باقی پرفارمنس دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آئے ہیں آئے ہیں بہت سارے لوگ پیرنٹس بھی بہت سارے آئے ہیں تو ہاں ہم بہت اچھی تیاریاں ہیں 11 سے ہم پراکٹس کر رہے کیا ایکسپیکٹیشن سے فرس پرائس لے کر جائیں گے انشاءاللہ لے کر جائیں گے اچھا اس ریپابلک ڈے پر آپ کیا میسیج دیں گے آئینے چاہیے بچے آنے چاہیے پارٹسپیٹ کرنے چاہیے بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کو پیار محبت سے رہنا چاہیے بائی چارے سے رہنا چاہیے رہنا چاہیے یونٹی سے رہنا چاہیے آنا چاہیے یہاں پارٹسپیٹ کرنا چاہیے آپ کا نام کیا ہے مکرم بتائیے کتنی ٹائم سے پرپریشن ہو رہی ہے بہت پہلے سے 15th ایکسپیکٹیشن کیا ہے آج بہت اچھی ایکسپیکٹیشن کہ ہم لوگ فرس پرائس تھنڈ تو نہیں لگ رہی نہیں بہت کڑاکی کی سردی ہے نہیں تھنڈ نہیں لگ خوشی ہے خوشی ہے ان سے بات کریں گے آپ کا نام سعیدان کتنی خوشی ہو رہی ہے بہت زیادہ کتے ٹائم سے پرپریشن ہو رہی ہے 11 سے سٹارٹ ہوا تھا تو آپ مجھے بتائیے بینڈ کے ساتھ پارٹسپیٹ کرنا کتنا پسند ہے بہت زیادہ پسند ہے پرسند ہی بہت زیادہ پسند ہے کیا آپ پرپیر کیا ہے آج کے دن کے لیے آج ہم نے بہت زیادہ ہمیں پاریڈ کے لیے پرپیر کیا ہے اور ہم نے کچھ سانگز بھی پرپیر کیا ہے دیکھا جائے تو جو یونی فارم میں جس جس کورڈ میں آپ ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک سمارٹنیس ہے ایک جوش ہے جذبہ ہے جی یہ ہماری شان ہے شان ہے اچھا یہ بتائیے اوورال جو سٹیڈیم کی اگر دیکھا جائے تو کیسا ماحول آپ کو آج لگ رہا ہے آپ تو ہر سال یہاں آتے ہوں گے اس سال آپ کو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور زیادہ حدیاری ہے جوش اور جذبی کے ساتھ یہاں رپاپ ویڈے سیلیبریشن اس وقت ہم بکشی سڑے پر موجود ہیں یہاں پر میرے ویڈیو جنرل سمیر آپ کو دکھانا چاہیں گے گورنمنٹ گرلز سیکنڈری گورنمنٹ گرلز سکول سیکنڈری جو ہے نوہ قدل کی جو سٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں ان پیٹ بھی نہ کر دیکھا جائے دیر سو ہیپی دیر سو ایکسائیڈڈ خاص طور پر دیکھا جائے تو اس دن پر دیکھا جائے تو ان کو یہاں پر لایا گیا ہے مارچ پاس پر سلامی ہوگی اور خوبصاری باتیں ہوں گی بات کرنے کیلئے آگے چلیں گے اور کوشش کریں گے ان سے بات کرنے کی یہاں پر ہمارے ساتھ ایک سٹوڈنٹ ہے آپ کا نام فلک حمید فلک حمید بتائیے کتنا جوش کتنا جذبہ کتنا یعنی خوشی کتنی ہو رہی ہے خوشی تو بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ ہیں we are glad کہ ہم لوگ یہاں پہ آ رہے perform کر رہے ہیں بہت سارے ہمیں دیکھنے کے لئے آ رہے ہیں ہم لوگ perform کر رہے ہیں یہاں پہ بہت اچھا لگ رہے ہیں what sort of preparations you have اور کتنے دنوں سے آپ preparations کر رہے ہیں اور آج کی expectations ہیں expectations بہت high ہے بکوز ہم نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم لوگ جیت سکے اور ہمیں حب بھی بہت زیادہ ہے ہاں بہت ایک کڑاکی کی سردی ہے دوسرے سے جو 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 جذبہ ہے ایک تو ایکٹیویٹی بھی ہے اور ہمارے انڈین کلچر میں بھی یہ ضروری ہے ریپبلک ڈے پر یومی جمہوریہ پر آپ کیا میسیج دیں گے پورے نیشنل ہکاپے چینل ہے کیا لوگوں کو اپنی طرف سے میسیج دیں گے میسیج تو ہم یہی دیں گے کہ یہ دن بہت خاص ہے ہر لوگ یہ منان چاہیے ہر کلچر میں یہ منان چاہیے کہ انڈین کلچر آگے بڑھنا چاہیے اور یہ بھی ضروری ہے کہ یہ ایکٹیویٹی کرنی چاہیے سٹوڈنٹس کو تو بلکل کرنی چاہیے بہت شکریہ آگے بڑھیں گے کچھ اور سٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی بات کریں گے کوٹی باگ سے ہے کوٹی باگ گرل السلام علیکم السلام علیکم how are the preparations جوش جزبہ جنون the preparations are well we have been practicing for this parade since 10 days and today we are finally here to perform in front of the officials and the chief guesters this was your first participation yaa اس سے پہلی بھی آپ participate no i have been participating in these parades since august 15 which was independence day and i'm an athlete so i do participate in these events fantastic you are an athlete other side of the story how about the crowd how about the you know the atmosphere especially when we have chile clan on yaa the crowd is full everybody is here everybody has came out of their homes even in this weather condition everybody is here to celebrate the republic day and we feel immense joy to be the part of this event what is your striking message when we talk about the republic day all over across india celebrations what is your message for general public especially جوش کے پاس جوش جزبہ ہے کیونکہ آج یومی جمہوئی ہے so on the day of republic whether it is republic day or independence day we should we should come forward and be the part of these events so that we could serve our nation what is your special message for teachers جنونی آپ کو prepare کیا جنونی آپ کو آج دن کے لئے تیار کیا all around i'm so thankful to my principal who is mrs nusrat buchhari she's a principal of government girls high secondary school koti baag and our teachers have been so cooperative with us the facilities were good the arrangements were good refreshments although every arrangement were good and we were comfortable wishing you all the best thank you very much آگے بڑھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر یہاں اور بھی بچے ہیں ساتھی ساتھ جب بات ہو ہی رہی ہے یومی جمہوریہ کو لے کر government girls higher secondary نشات so we have a student here السلام علیکم بچھنیم علیکم السلام my name is لیزا کارکی لیزا بتائیے کتنی تیاریاں ہے کتنا جوش ہے کتنا جذبہ ہے کیسا ماحول لگ رہا آپ کو سب کچھ اچھا ہی لگ رہا ہے جوش بھی بہت ہے ہم بہت excited ہیں اور چاہے بات نہارے جیتے لکنی ہمارے لئے بہت ایک چنوٹی جیسا ہے تو ہمیں اچھا لگ رہا ہے یہ ریپبلک ڈے پر آپ کی celebrations اور خاص طور پر کیا میسیج ہے آپ اس دن کو کیسے منانا چاہیں گے پتہ نے بہت خوشی سے ہاں خوشی سے سب منانا چاہیں گے آپ کا نام شوکی جان آپ سے جاننا چاہیں گے ہاتھ میں فلاگ ہے تو کتنا جوش ہوگا جزبہ بہت زیادہ جوش ہے خوش ہے ہم excited ہے اس دن کے لئے کتنے دنوں سے پریکٹس ہو رہی ہے لگ بھرک فرس سے ہو رہی ہے تو کیا لگ رہا ہے پرائز جیتنگ ہے انشاءاللہ تو کوئی خاص ماہو لگ رہا ہے اس سال آپ کو زیادہ لوگ آئے ہیں دیکھنے کے لئے ہاں ہمارے لئے دیکھنا ہے اس لئے خوشی ہے ہمارے لئے پیرنٹس بھی آئے ہیں کیا ہمارے پیرنٹس نہیں دے پیرنٹس نہیں آئے ہیں آپ کا نام جاننا چاہوں گا میرے نام سیرت ہے سیرت ہے آپ بھی گورنمنٹ گرلز نشاد سے ہیں تو اچھا لگتا ہے مارچ پر بہت اچھا لگتا ہے خوش ہے یہاں آکھیں ہاں بہت خوش ہے بہت موٹیویشن 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 ملی ہے ان سے پوچھیں گے آپ کو کتی موٹیویشن ملی ہے بہت زیادہ آپ سے پوچھیں گے آپ کو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگتا ہے ایتھلیٹ بننا پسند ہے آپ کو فٹنس کے ساتھ رہنا پسند ہے بہت اچھا لگتا ہے مجھے میرے ساتھ سمیر ویڈیو جیرنلسٹ ہے اور آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ کس طریقے سے اس وقت جو ہے پرپریشنز ہو رہی ہے یہاں پر آپ پولیس پبلک سکول سکول جو ہے اس کے سٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو یہاں پر تیار کیا ہے اور کوشش کریں گے ہم ان سے بات کرنے کی اور تھوڑا سا آپ سے بات کریں گے آپ کا نام سہیدہ سر آپ پولیس پبلک سکول سے ہے کیا پرفارم کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فرس پوزیشن آئے کتنے دنوں سے پرپریشنز ہو رہی ہے تھرٹی دیز تھرٹی دیز تو آپ مینڈ پر مارچ پاس لے رہے ہیں جانا چاہوں گا کہ سپیشلی ریپبلک ڈے پر کیسا لگ رہا ہے آج یہاں آکھے اور اور لکھیں گے تو سیچویشن سراؤنڈنگ ماحول کیسا ہے بہت اچھا بہت اچھا فیل ہو رہا ہے ہم اس میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں آپ کو پسند ہے مطلب نسی سی کی ایزٹس آپ کو پسند ہے مارچ پاس آپ سے پوچھیں گے آپ کا نام آیان شبیر آیان بھائی کیسا لگ رہا آپ کو بہت بڑیا لگ رہا ہے ریپبلک ڈے پر بتائیے کیا میسیج ہے ریپبلک ڈے پر میسیج یہ ہے کہ سر انجوئی کیجئے اس ڈے پر ہماری کانسٹریشن بنی تھی وجود میں آئی تھی اس ڈے پر کانسٹریشن ہماری اور اس ڈے کو ہمیں بہت اچھی طرح سلیپ ڈیٹ کرنا ہے بس یہ میسیج ہے کتنا ماحول بدل چکا ہے کتنی مطلب آپ کو چاروں طرف خوشیالی دکھائی دے بہت ماحول بدل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کراؤڈ بھی یہاں پہ بہت آ چکا ہے پہلے رسٹکشنز تھی آپ نے یہ مطلب ہمیں سرکار نے دی ہے اجازت کہ ہم جا سکتے گراؤنز میں وہ دے سکتے ہیں ایک ٹائم تھا کہ جب موبائل انٹرنیٹ بند ہوتا تھا فون بند ہوتا تھا آج تو کچھ نہیں ہے آج تو سب فریلی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ خوشیالی ہے جی سر بہت خوشیالی ہے آج 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 چھوٹے استاد آپ سے بات کریں گے آپ کا نام محمد واصف بھر کتنے خوش ہو بہت زیادہ خوش ہو آج پرس پرائز لے لیں گے آپ محنت کی ہے سردی تو نہیں ہے تھنڈ تو نہیں لگ رہی ہے مائنس ٹیمپریچر میں پرفارم کرنا ہے ہاں کریں گے کریں گے اور جیتیں گے آل رائٹ آل رائٹ آپ سے جانا چاہوں گا تھوڑا سا کیا کہنا چاہیں گے ریپوپیٹ یہ آج ہم آئے یہاں پر اپنا ریپریزنٹ کرنے اپنی پریڈ یہاں پر سلیوٹ دینے اپنے نیشنل فلیگ کو مس کیسا لگ رہا ہے ماحول آپ بہت اچھا کراؤڈ ہے ادھر بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں یہاں پر آ کر نیشنل فلیگ کو سلیوٹ دے کر کوئی خاص بات کہنا چاہیں گے ریپوپیٹ پر کیا پیغام دیں گے آپ کیا میسیج دیں گے ہم ریپوپیٹ سلیبریٹ کرتے ہیں سارے کرتے ہیں ہمیں ایسی ریپوپیٹ سلیبریٹ کرنا چاہیے ہر سال ہر دن چلیے جی آگے دکھاتے ہیں آپ کو تھوڑا سا میرے ویڈیو جنلیس سمیر میرے ساتھ ایک سیٹ سے کڑاکے کی سردی ہے بہت مائنس میں ٹیمپریچر ہے مگر دوسرے سائیڈ سے آپ دیکھئے کی کس طریقے سے بچے جو ہے پرپیر ہے مارچ پارس پر سلامی دینے کے لیے کس طریقے سے تیار ہیں اور خاص طور پر ویل ڈریسٹ ویل ڈریسٹ این سی سی کیاڈرز کے سٹوڈنٹس بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی جوش اور جذبے کے ساتھ جو ہے اس دن کو منا رہے ہیں تھوڑا سا ان سے بھی بات کریں گے آپ سے جاننا چاہیں گے نیزر کوسر جی کیا کہنا چاہیں گے آج ریپبلک ڈے پر آپ کا کیا محلے یہ ہمارا سیونٹی فورد ریپبلک ڈے ہے اور ہم نے اس میں ملپ بہت ہی سب نے محنت کیا ہے اس کے لیے اور یہ ہمارا ملتا فریڈم ہے فریڈم ہے اس کو ہم اچھے سمنائیں گے سلامی منج پر سلامی لیں گے نیشنل فلیگ کو سلیوٹ کریں گے اوورال سیچویشن کشمیر میں کیسی لگ رہی ہے مجھے بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ ہم اپنے یہ فلیگ کو سلیوٹ کریں گے ہمیں بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے اس کے لیے دنوں سے محنت کی ہے اور کیا فرس پرائز انشاءاللہ لیں گے ہم بہت دن سے محنت کر رہے ہم ایک مہینے سے محنت کر رہے اس کے لیے بہت من سے کر رہے اور ہمیں بہت ہی پراؤڈ فیل ہے کہ ہم یہاں پر ملتا مارچنگ کر سکتے ہم سلامی دے سکتے ہم اس قابل ہو گئے ہیں ایرنجمنٹ کیسی لگی آپ بہت اچھے لگی یہاں پر بہت شان ہے کچھ اور سٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی بات کریں گے اسلام علیکم آپ کا نام کیا نام میں آپ کا تابش ہوں تابش خوش ہے یہاں کے جی بہت خوش ہوں ریپاپلی ڈے سیلیبریٹ کرنا پسند ہے آپ کو جی بہت میں نے آج دک دو تین باری کر چکی ہو اس سال کیسا لگ رہا آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے محنت بھی بہت کرنی پڑھ دی چینجز لگ رہی آپ کو چینجز تو یہ ہے کہ پہلے بہت کم پیپلیاں ہوتے تھے اور ابھی تو بہت زیادہ لیول میں ہے آپ کا نام اکرہ یوسف اکرہ واتیز یور سٹریکنگ میسیج فور ریپاپلک ڈے کیا کہنا چاہو کہ ایک سیڈ سے چاروں طرف ترنگا دکھائی دے رہا ہے ریپاپلک ڈے سیلیبریشنز ہے واتیز یور میسیج میری میسیج یہی ہے کہ ہمیں ہر ایک ایونٹ میں بچ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے چاہے وہ کسی بھی ملہب سٹیویشن کے ریلیٹر ہو ہمیں ہر چیز میں حصہ لینا چاہیے ملہب سٹیویشن کے ریلیٹر ہو 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 سوشل میڈیا کے ڈیجنل پلیٹ فارم پہ بھی ایوالیبل ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگلے موڈ پر کسی اور جگہ پر ہمارا کیامرا فوکس رہے گا اجازت دیجئے صحیح درفان فازل اور میرے ویڈیو جنرلیس جو کس کناکے کی سردی میں میرے ساتھ لبا رہے تھے سمیر وانی اپنا خیال رکھے بنے رہی ہے دیکھتے رہے گلستان نیوز خبر تہتک